بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر بہت سارے لبرل صحافی وہ صحافی وہ ایکل جو پاکستان چھوڑ چکے ہیں جو بھگوڑے ہو چکے ہیں وہ اللاشوں پر ریٹنگ کر رہے ہیں مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلسل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں بدنام کر رہے ہیں سنیوں کو بدنام کر رہے ہیں ریاست پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں اب اپوزیشن پہ بھی آتا ہوں اپوزیشن جو کل گئی ہے ہزارہ مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب وہ رانہ سناؤلہ جس نے چودہ بندوں کو یہاں مادل ٹاؤن میں جو کہ مادل ٹاؤن کا جو گر ہے شباز شریف کا یہاں سے ڈیٹھ ڈو کلومیٹر کا راستہ ہے اتنا دور ہے یہاں پر کھڑے ہو کر چودہ لوگوں کا قتل کیا جس رانہ سناؤلہ نے وہ وہاں پر ہزارہ کے مظلوموں کے آنسو پوجھنے گیا ہوا تھ اور ہمارا میڈیا رانہ سناؤلہ کو فرشتہ بنا کر پیش کرتا رہا بلخصوص سلیم صافی حامد میر آسمہ شرازی ببشر زیدی غریدہ فاروقی جتنے یہ ٹاپ کے انکرز ہیں یہ ان کو فرشتہ بنا کر پیش کرتے رہے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک قاتل انسان کو جس نے چودہ لوگوں کو کیمرو کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ایک قسم کا قتل کیا خود اپنی وردی کو استعمال کر کے معصوموں کا قتل کیا وہ بندہ وہاں پر افسوس کرنے گیا اور مظلوموں کے آن سنسو پہنچنے گیا باقی رانہ سناؤلہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے دیگر تحریکوں کے حوالے سے کس کو نہیں پتا مریم نواز صاحبہ نے جالی پلکیں لگائیں اور وہاں پر پہنچ گئی صرف اور صرف کیا ہر انگل سے تصویر اتھائی گئی ہر انگل سے ان کا فوٹو شوٹ کیا گیا اس کے علاوہ کیا تھا بلاول صاحب بھی وہاں کھڑے ہوگا سیاسی تقریر ٹھوکا ہے ان لاشوں کو وہاں پر سیاست کے لئے استعمال کیا حکومت کو بدنام کرنے کے لئے استعمال کیا بلکہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کیا این اسی طرح ہمارے صحافی بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر جو شیعہ قتل ہوئے شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے شیعوں کو جناب ختم کیا جا رہا ہے شیعوں کے لئے پاکستان کے جو زمین ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے میں پھر بتاتا ہوں کل بھی بتایا تھا پاکستان میں اب تک دیشتگردی کے چہادت پانا والوں کی تعداد ستر ہزار ستر ہزار میں سے ساٹھ ہزار سنی دیوبندی اہل حدیث مالکی وہابی تھے کیا کسی دیوبندی کسی وہابی کسی اہل حدیث مالکی شافی کسی بریلوی یا سنی نے اٹھ کر یہ اتجاج کیا کہ سنیوں کو قتل عام ہو رہا ہے سنیوں کو نسل کشی کی جا رہی ہے سنیوں کو ختم کیا جا رہا ہے داتا دربار میں ایک نہیں دو نہیں تین خودکش دماغے ہوئے کتنے لوگ وہاں پر مرے کسی نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ہمیں ختم کیا جا رہا نہیں کیا اسی طرح پشاور اور کوئٹا کے مدارس میں پچھلے سال خودکش دماغے ہوتے ہیں کتنے مدارس کے بچے علماء مرتے ہیں کراہ کرام مرتے ہیں وہاں پر شہید ہوتے ہیں کسی نے اتجاج کیا اس جنگ میں کتنے فوجی ہمارے شہید ہوئے باقی پولیس کے لوگ شہید ہوئے سیکیورٹی نافذ کرنے والے داروں کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے جو اہلکار تھے وہ شہید ہوئے بڑے بڑے افسران اس جنگ میں شہید ہوئے تو کیا کسی فوجی نے اٹھ کر یا کسی دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے نے اٹھ کر یا کسی سنی نے کسی وہابی نے اتنی بڑی بڑی تحریکیں سنیوں کی انہوں نے اٹھ کر کوئی احتجاج کیا تحریک لبائک کے دھرنے میں آٹھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی کیا تحریک لبائک نے آج تک یہ بات کی ریاست پر الزام لگایا شیعوں پر الزام لگایا کہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے ہم پر پاکستان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے کیوں نہیں کھیلا انہوں نے موقع تھا پھر یہ جتنے یہ اینکر جتنے یہ صحافی ہے اس وقت ریاست پاکستان کو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں سنیوں کو بدنام کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے کسی ایک نے آج تک ایک ٹویٹ کیا تحریک لبائک کے شہید ہونے والے جو لوگ تو جو فیضاباد کے دھرنے میں شہید ہوئے کسی ایک نے بھی زبان نہیں کھولی داتا دربار پر جتنے شہادتیں ہوئی کسی ایک نے اس پر اس طرح کی بات کی نہیں کی جو مدارس کے اندر شہید ہوئے اس پر اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی کراچی کے اندر بڑے بڑے سنی علماء کو شہید کیا گیا پچھلے سال ہی کیا کسی نے اس طرح کا کوئی احتجاج کیا بڑے بڑے دیوبد علماء کو شہید کیا گیا کیا کسی نے اس طرح کی بات کی کہ سنیوں کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے سنیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے یہ ٹوٹلی بلیک میلنگ ہے اور اس بلیک میلنگ کا حصہ کوئی اور نہیں پاکستان کے ٹاپ کے بلیک میلرز انگرز ہیں ان سے بڑا بلیک میلر یہی نہیں ہیں وزی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کے تمام معاہدے تمام نکات کو مان لیا گیا ہے پھر آپ کیسے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جناب وزیراعظم آئیں گے تو ہم اٹھیں گے تو میں پھر سے آخر میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے صحافی ہمارا میڈیا ہمارے انکرز ہماری اپوزیشن یہ صرف اور صرف بلیک میل کر رہی ہے وزیراعظم کو کہ وہ گھٹنوں پر جھگ جائے وہ اپنی ہار مان جائے وہ بدنام مطلب کہ یار اب ہر ب بندہ مرے گا کسی پاکستان کے در ایسے سانہ ہاتھ ہوئے ہیں کئی بار ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو پتہ ہے اس ملک کے اندر دیشتگردی کئی عرصے سے چل رہی ہے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے تو کوئی بھی مرے گا تو جناب وہاں پر وزیراعظم اور آرمی چیف اور چیف جرسس پاکستان کا جانا ضروری ہوگا پھر تو یا لاہور میں آج دس بندے مریں تو وہاں بھی جانا کہ وزیراعظم کا جانا ضروری ہوگا جب آپ کے مطالبہ تسلی کر لیے گئے ایک ایک مطالبہ کو تسلیم کر لیا گیا آپ کے پاس وفاقی وزارہ کو بیجا گیا وہاں پر جو سبائی وزارت ہے سبائی کابینہ ہے وزیراعظم ہے وہ آپ کے پاس آ رہے تو اب آپ کیا وزیراعظم کو وہاں پر بلا کر کیا کریں گے مجھے بتا ہے وزیراعظم آئیں گے ایک تقریر کریں گے مطالبات تو آپ کے تسلیم ہو چکے ہیں وہی مطالبات ہے آپ کے لیکن میں آپ کو بتا دو جو شیعہ کمیونٹی ہے ان بچاروں کو نہیں معلوم شیعہ کمیونٹی کا دماغ آپ کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں یہی ہمارا انکر اور ہمارا منافق ترین میڈیا ہے جس کو اب یاد آیا ہے کہ جناب دروزیراعظم کو جانا چاہیے وہ نواز شریف کے دور حکومت میں یہ کہاں مرے ہوئے تھے جو نواز شریف کے پیسوں پر حج کرتے تھے جو نواز شریف کے پیسوں پر دورے کرتے تھے نواز شریف کے پیسوں پر ایاشیاں شاپنگ کرتے تھے فیملیز کو ٹورز پر لے کے جاتے تھے یہ بے شرم اور بے حیاء اور منافق میڈیا ہے ان سے بچ کر رہے ان پر کسی قسم کا کوئی اعتبار رکھنا کرے یہ آپ کے نہیں صرف ریٹنگ کے ہیں اور یہ صرف اور صرف اس وقت انٹی عمران خان ہے کیونکہ ان کا اپنا نواز شریف چلا گیا ہے ان کا زرداری اور پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں نہیں ہے اگر یہ دونوں حکومت میں ہوتی اور آئندہ وقت ایسا کوئی آئے گا اگر ان کو دوبارہ کبھی اقتدار ملا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ منافق انکر اس وقت کس کے ساتھ ہوں گے ان کا لہجہ کیسا ہوگا ہر پانچ مند بار جو لوگ ٹویٹ کر رہے یہ خبریں چلا رہے ہیں یہ پروگرام میں اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ریٹنگ اور بلیک میلنگ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہزارہ برادری کے لیے آخری دم تک آواد اٹھائے جب تک ان کے جو ملزمان ہیں جو میر ملزمان جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کیے جو خوفنا حرکت کیے جب تک یہ حراست میں نہیں آتے زندہ یا کسی بھی حالت میں میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تب تک آپ لوگ اپنا احتجاج جاری رکھے حکومت پر بلکل تنقید کرے س جیسٹس آف پاکستان سے اپیل کرے کہ اس معاملے پر اس خود نوٹس لے جو بھی بنانا ہے جوڈیشنل کمیشن بنانا ہے کوئی بھی کمیشن بنانا ہے اس معاملے کو حل کرے ہزارہ برادری کو ہر صورت انصاف ملنا چاہیے اور حکومت نے ان کے ساتھ معایدہ تو کر لیا ہے پھر بھی ہم اپیل کرتے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ ان کو ہر حال میں ہر قسم کی ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا حکومت پاکستان ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد